اور ہے سانتی انقلاب نے چیزوں کو آسمان تک پہنچا دیا ہے پچھلی انسانی تاریخ میں سانت ایسی ترقی درفتی آفتہ نہیں تھی سترہوی ستی سے جب سائنسی اور سانتی انقلاب آیا اس کے رتیجے میں سانت نے بے شمار نئے مسائل پیدا کر دیئے ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جیلیٹین بنایا جاتا ہے یہ جیلیٹین جو ہے وہ کولیجن سے بنتا ہے کولیجن جو ہے وہ یا تو پھولوں سے نکالا جاتا ہے یہ سبزیوں سے نکالا جاتا ہے اور زیادہ تر کولیجن جو ہے وہ جانور کے ہڈیوں سے نکالا ہوا گودہ ہے یہ جانور کے ہڈیوں سے نکالا ہوا گودہ کولیجن بنتا ہے کولیجن کے بعد پھر ایک لمبے پراسس سے گزارنے کے بعد پھر یہ جیلیٹین بنتا ہے اور یہ جیلیٹین جو ہے یہ تقریباً پانچ سو دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے اور تقریباً دھائی تین سو لشنوں کے اندر یہ بھی استعمال ہوتا ہے کیپسول کا کور بھی وہی ہے اور بہت سالے ٹیبلیٹس کے اوپر بھی یہی کور ہوتا ہے اب اس کو حلال مانا جائے تو کیسے جبکہ وہ مردار جانور کے ہڈیوں سے لیا ہوا بودھا ہے اگر اس کو حرام مانا جائے تو ان تمام مشکلات کا حل کیا ہوگا ظاہر پانچ سو دوائیوں میں استعمال ہونے والی چیز ہے اس کو کیسے ہم حرام کہہ سکیں گے اگر حرام کہیں گے تو دنیا والے فوراں کہیں گے دیکھو تمہارا اسلام ہمارے دور کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تمہاری دوائیوں کو بھی حرام کر رہا ہے اور اگر حلال کہیں گے تو حلال کہنے کیوں کوئی شکل نہیں نکل رہی ہے اس لئے کہ وہ جانوروں کے ہڈیوں سے نکال ہوا بودھا ہے تو کیا کیا جائے چنانچہ اس موضوع پر ایک عالمی سمینار ہوا مکہ مکرمہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکے وہاں علماء پھر ایک دوسرے ملک میں سمینار ہوا وہاں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا پھر اس کے بعد ایک زمانے میں بمبائے میں اس پر میٹنگ ہوئی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اس کے بعد پھر حیدر آباد میں ایک میٹنگ چل رہی تھی اسی ٹاپک پر کے ساتھ جیلیٹین جو تقریباً پانچ سو دوائیوں میں استعمال ہونے والی ایک لازمی لکوڈ چیز ہے اس سے ہم بچ نہیں سکیں گے اس کو حلال مان لیں تو کیسے حلال مان لیں گے جب وہ مردار جانور کے ہڈیوں سے نکال ہوا بودھا ہے اور اگر حرام مان لیں تو امت مشکلات میں پھس جائے کیا کیا جائے گا چنانچہ پھر میٹنگوں پر میٹنگیں ہوتی رہی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تو مجھے یاد آتا ہے کہ جب حیدر آباد میں سمینار ہو رہا تھا حیدر آباد کے سمینار میں ایک عرب عالم کھڑے ہو کر کے کیا کہتے ہیں کہتا ہے وہ جو کہتا ہے وَاللَّهْ لَسْتُ بِحَنَفِيِّن لوگوں بھائی میں حنفی نہیں ہوں وَاللَّكِنْ حَلُّ حَذِي الْمُشْكِلَ فِي فِقِ الْحَنَفِيِّ اس مشکل کا حل فقِ حنفی میں نکل آئے گا جو وہ کہہ رہا تھا سننے والے سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ سارے علماء تھے وہ تو سارے بڑے بڑے محققین تھے بڑے بڑے فقہات ہیں وہ سب سمجھ رہے تھے یہ کیا کہہ رہا ہے چاہتا وہ امام مونیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فقِ حنفی میں ایک اصول ہے وہ اصول کے کسی چیز کی حقیقت اگر بدل جائے تو اس کا شریح حکم بھی بدل جاتا ہے تبدیلی ماہیت کے نتیجے میں تبدیلی احکام ہو جاتے ہیں انقلاب ماہیت کے نتیجے میں حکم بھی بدل جاتا ہے گوبر کو جلا دیا گیا جلانے کے بعد اب یہ راق بن گئی کیا یہ راق بھی ناپاک ہے جیسے گوبر ناپاک تھا جواب ہے اگر نہیں اب یہ ناپاک نہیں ہے وہ تو گوبر کی حقیقت بدل چکی ہے اس کا کیمیکل چینج بھی ہو گیا اس کا فیزیکل چینج بھی ہو گیا اس کے تاثیر بھی ساری بدل گی آگ نے اس کی تمام حقیقت بدل دی ہے اب یہ راق جو ہے یہ راق پاک ہے گوبر پہلے ناپاک تھا انسانی فضلہ جمع کیا گیا اس کو جلایا گیا جلانے کے بعد یہ جو راق ہے یہ راق اگر بدن میں لگ جائے گی یہ ناپاک نہیں ہے یہ اس کی سادہ سی مثال ہے انقلاب حقیقت سے احکام بدل جاتے ہیں یہ اصول کہاں سے لیا تھا یہ اصول لیا ہے حدیث سے اور وہ حدیث ہے حدیث بریرہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی علیہ السلام کے گھر میں ایک باندی تھی آزاد شدہ باندی تھی ایک مطلب حضور گھر میں تشریف لائے تو جب کھانے کے لئے بیٹھے تو حضور کی خدمت میں کوئی سیدھا سادھا کھانا پیش کیا گیا آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں اندر آیا تھا اس وقت گوشت کی خوشبو آ رہی تھی سو ماز گئے دھو وہ گوشت کہاں رکھا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو بریرہ کو کسی نے صدقہ دیا تھا تو اس لئے صدقہ کا گوشت آپ نہیں کھاتے ہیں تو حضور نے فرمایا صدقہ بریرہ کو دیا گیا بریرہ جب ہم کو کھلائے گی تو اس کی طرح سے ہم کو تحفہ ہوگا نہ کی صدقہ تن والا نہ حدیعہ تن تیرے لئے یہ صدقہ ہوگا ہمالیہ حدیعہ ہوگا امام صاحب نے فرما دیکھا وہاں سے یہاں تک چیز آئی اس کی حقیقت بدل گئی یہاں سے یہاں تک یہ زکاة تھی یہاں سے آگئی یہ صدقہ بن گیا اسی طرح سے اصول نکال کر کہا تبدیلی حقیقت سے تبدیلی ماہیہ سے تبدیلی حکم ہو جاتا ہے چنانچہ اس اصول کو منطبق کیا گیا اب جب دیکھا گیا چند سائنس کے ماہرین کو لائے گیا تھا اس میں ایک سعودیہ کے عالم بھی تھے اسی طرح سے ایک دلی کے بہت بڑے سائنٹیسٹ ہیں ڈاکٹر آسلم پرویز وہ بھی تھے ان تمام حضرات نے مل کر کے وہاں فیصلہ کیا کہ صاحب جیلٹین بنانے میں جو پروسس اختیار کیا جاتا ہے اس میں ہڈیوں کے اندر کے گودے کی ساری حیت بدل جاتی ہے فیزیکل چینج بھی ہو چکا ہوتا ہے کیمیکل چینج بھی ہو چکا ہوتا ہے یہاں سے علماء نے فیصلہ کر دیا فقہ عنفیق اصولوں کے بطابق یہ چیز پاک ہو گئی چنانچہ کفصل کا کور اسی کفصل کا کور جو وہی ہوتا ہے اور یہ جو لوشن لگائے جاتے ہیں اور یہ جو عارتیں گھونٹوں پر لگاتے ہیں وہ لالی اور اسی طرح سے ناخنوں پر جو لگائے جاتا ہے وہ سارا وہی ہوتا ہے اس طرح سے فقہ عنفیق کے نتیجے میں وہ مسئلہ حل ہوا جس کے ساری دنیا کے چاروں فقہ کے ماننے والے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے تھے حل نہیں نکل رہا تھا کچھ امام بنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے دنیا کے انسانوں کے سامنے وہ فقہی ذابطہ پیش کر گیا جس کے نتیجے میں دین آسان سے آسان تر ہو گیا